السلام علیکم میں جاویت اقبال ایوان پائتن کی سریز میں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے ڈیٹا ویجیولیزیشن یعنی اگر ہم ڈیٹا کو آؤٹپوٹ گراف کی شکل میں دیکھنا جاتے ہیں لائن بار کی شکل میں دیکھنا جاتے ہیں یعنی ویجول کی شکل میں دیکھنا جاتے ہیں تو اس پرپس کے لیے کیا ہم یوز کرتے ہیں پائتن میں ہم کیسے کام کرتے ہیں آج ہم اس کو دیکھیں گے میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور جو بھی آپ کو آپ کی ریکوارمنٹ ہو جس طرح کوئی چیز آپ جاننا چاہتے ہیں چاہتے گا اس ٹاپک میں میں ویڈیو بناو تو وہ مجھے کمنٹ کیا کریں اور آپ کی کمنٹ کے اگنس میں جیسے دوسرے لوگ بھی کمنٹ کرتے ہیں جو جو کمنٹ ملتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں میں کمنٹ آتے ہو اس کے اگنس میں جو بناتا ہوں ٹریننگ کی اور جس میں چاہے میں کبھی MBCP کام کر رہا ہوتا ہوں کبھی سی شاپ پہ کبھی وین فارم پہ کبھی اس پی پہ کبھی پائیتھن پہ کبھی اسکوی سرور پہ تو یہ کمنٹ کے اگنس میں جو ہے میں دیسیجن لیتا ہوں کہ مجھے کس ٹاپک پہ ٹریننگ دینی ہے تو آپ کی جو کمنٹ آتے رہیں گے تو میرے لئے بہتر رہے گا کیا آپ کی کیا ریکارمنٹ ہے اور اس کے ساتھ سے میں جو ہے ویڈیو ڈیکارڈ کرتا رہے گا تو دیٹا ویڈیو لائزیشن جو آج کا ہماری ٹاپک ہے پائیتھن میں دیٹا سائنس کا ایک پارٹ ہے دیٹا سائنس کا ایک حصہ ہے تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں ہم کونسی لائبریری کی ضرورت پڑتی ہے ہم پڑتے ہیں ہمارے پر میٹلوگ کی لائبریری ہے جو بسیقلی کو لائبریری ہے اس کے پر میں تو دیٹیل میں نے لکھی ہے میں آپ کو دکھا رہتا ہوں میٹلوگ کی لائبریری کے ہے میٹلوگ 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 اس میں بہت زیادہ کام ہوتا ہے ہمارا مٹلوب کے ساتھ بھی use کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ویسے بھی ہم پائتن میں اس کو use کرتے ہیں تو بسکلی مٹلوب کی لائبرری ویجولائزیشن کے لئے سمبال ہوتی ہے ونہوں گریٹس بینیفیٹ آف ویجولائزیشن is that it allow us visual access to huge amount of data and easily dynosatable visuals یعنی بڑی سے بڑا ڈیٹا ہوگا اس کو فوراں سے جو ہے وہ گراف کی شکل میں implement کر دیتی ہے اور بہت فاسٹ مٹلوب کنسسٹ آف سیوری پلوٹس لائک لائن بار اسکیٹر اسٹوگرام گراف چارٹ ریکٹینگل یہ بہت ساری ہمارے پاس جو ہے وہ ورائٹی ہوتی ہے جو ہمیں جو ہے وہ اس کے اگنس میں ملتی ہے اور اس کے اگنس میں ہم اس طرح کا ڈیزائن بنا سکتے پائی چارٹ وغیرہ اسے ہمیں مٹلوب کی درستے ملتا ہے کچھ پلوٹ سے جو میں آپ کو نیچے ڈیفائن کر رہا ہم پلوٹ سے ہسٹوگرام ہے ایرر چارٹ سے پاور پر اسپیکٹر آئے بار چارٹ ہے سکیٹر پلوٹ سے جو ہے اس کے لائیرری کی آگے سے ملتے ہیں کچھ فیچے سم فیچے تو پائیتھن پلوٹ سپورٹس کونگوں سے فیچے سپورٹس کرتی ہے ہم اس میں فونڈ کی پراپٹیز دے سکتے ہیں یعنی کلر فول کرنا چاہتے ہیں فونڈ کو آہ وہ کلر فول ہے جب کراف کلر فول ہوگا اور ہم اس میں اگر بلیک کلر سے کچھ لکھیں بھی tiro وگرہ تو عجیب سے ہو جاتا ہے اسب میں فونڈ کی پراپٹی بھی جو ہمنے اس کے آگینز میں ملتی ہے اور ہم جا ہے اس کی پراپٹی میں دے سکتے ہیں ایکسیس کے پراپٹی ملتی ہےکسیس اور ی اکسیس کے location جائیں کہ ہم کچھ لکھنا چاہتے ہیں جس سے سکتا ہےکس کے آگینز میں اس إلى اکسیس پہ کچھ بھی لکھنا اب لکھ سکتے ہیں لائن کے سٹائل کے اس لئے حول کیسی سے ہم لیجنڈ فضائی دینا چاہتے ہیں وہ بھی ہم جہاں سے ملتا ہے ہم اس کے ذریعے سے بھی اس پہ بھی کام کر سکتے ہیں تو لیٹ اسٹارٹ کرتے ہیں کام کرنے کے لیے کیا ہوگا ہے سب سے پہلے ہم لیبری کو امپورٹ کر بھی بڑی گیا ہم نے کہا ہم امپورٹ مائٹ فلوٹ لپ اور اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ اس کو اس کی کلاس سے پی وائ پی لٹ پائی فلوٹ اور اس کا ہم اوبجیک بنا لیں گے کسی بھی نام سے ہم نے گا پی ایل ٹ کے نام سے کسی بھی نام سے اوبجیک بنا لیا اب جو میں پلوٹ بنانا چاہتا ہوں تو اب جیسے ہم نے اوبجیک بنایا ہے پی ایل ٹی کو اس کے ذریعے سے ہمیں میتھر ملتا ہے پلوٹ کا جب یہ نے آپ کو بتایا تھا پلوٹ ہمارے پاس جو اس کا ایک فیچر ہے اور اس کے آرگومنٹ پر آکے ہم جس سے کوئی بھی ایرے بنا لیتے ہیں ہم آگے جا کے ایکسل میں بھی کام کریں گے وہاں سے ڈیٹا اٹھائیں گے اب دیکھیں میں آپ کو جو سمجھنا جاتا ہوں جو اس کی ویلیو کس طرح سے ہم دیتے ہیں اور کس طرح سے ایکس ایکسس و وی ایکسس میں وہ چارٹ بناتا ہے بار چارٹ یا لائن چارٹ تو آج کی کلاس میں جو ہمارا میرا مقصد ہے آپ لوگوں کو یہ سمجھانا کہ ایرک اگنس میں وہ کیسے ایکس ایکسس پر موگ کرتا ہے کیسے وی ایکسس پر لیتا ہے اگر یہ آپ کو آس کلیر ہو گیا تو اس مطلب ہے آپ اس کے بعد ہر درہ کے چارٹ کام کر سکتے ہیں اس کے ساب سے آپ ڈیٹا اس طرح سے سائن کر سکتے ہیں کہ ہمارا چارٹ اس طرح کا بنے گا جیسے ہمارے پاس کوئی بھی ڈیٹا ہے ہم کوئی بھی ویلیو پاس کر دیتے ہیں آپ جیسے فور ایکزیمبل میں یہاں پہ ویلیو دیتا ہم نے کہا ایکس کی ویلیو ہو جائے گی اور اس کو ہم الگ الگ بھی کرنا چاہے کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے اگر ہم وی ایکسس کے ویلیو دینا چاہتے ہیں کوئی بھی ویلیو اسائن کرتے ہیں آپ جیسے میں وی ایکسس پر ویلیو دینا چاہتے ہیں تو ہم نے یہاں پہ کامل لگا ہے اور پھر اس کے بعد دوسری بھی بھی ڈیریکلی وی ایکسس پر لے لے گا ہم اس کو ٹائے تو الگ 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 ایکسس وی میں دو کمپوننٹ دیکھے اور پلوٹ کے آرگومنٹ پہ آکے اور ایکس وی ہم مینچن کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم کر لیتا ہم انہیں اس کے دیدی ہم نکا ہے ٹوائل سکسٹین اور میں ٹوائنٹی دیکھتا ہوں اب اس کو میعاد سے آکے چینج کر دیتا تھا آپ کو فضل ہے کہ فرق کیا آ رہا ہے اب دیکھیں جب ایکس ایکسس بنایا گا اس سے مطلب ہے یوں ورٹیکل ہوریزنٹل کام کرے گا تو ہوریزنٹل میں فور ایٹ اور ٹین یعنی فور سے اس سے سٹارٹ کرے گا فور اس کی نیشل ہو جائے گی اچھا ٹین اس کی میکسیم اینڈنگ ویلی ہو جائے گی اور ایٹ کے ہوگا وہ بیسکلی کیا ہوگا وہاں سے اس سے سٹارٹ کرے گا تو یہ ٹوائلس کی سٹارٹ کرے گا تو ٹوائلس کی سٹارٹنگ ویلی ہوگی اور ٹوائنٹی اس کی اینڈنگ ویلی ہوگی اور جو ایٹ اور یہ سکسٹین ہے یہ بیسکلی کیا ہوگا کہ جو ایکس ایکس میں فور کے پاس جہاں پہ جو ایٹ کا پوائنٹ ہوگا یہاں سے وہ موپ کرے گا اور یہاں پہ آکے سکسٹین بھی آپ کو ملا دے گا لیکن میں آپ کو اس کا بجول دکھاتا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آجائے میں سپل اس کا اپنے لے دیتے ہوں پیلٹ ڈاٹ شو کا مثل لے دیتے ہوں اب دیکھیں جیسے میں یہاں سے رن کرتا ہوں اب دیکھیں اب چارٹ کو سمجھئے گا 4 a 10 x ایکسس ہے 4 start ہو رہا ہے maximum at 10 یعنی starting میں نیشہ ویلی 4 ہو گئی اور آپ کی جو فائنل ویلی ہو گئی یہ آپ کی ہوگئے 10 آجا یہ تو اس کی ایکسس ہی ہوگی اور y ایکسس کی جو ہے وہ ٹوائل میشہ ویلی ہو گئی اور ٹرنٹی جو ہے اس کی فائنل ویلی ہو گئی سو اب ٹوائل سے start ہوگا اور ٹرنٹی پہ ختم ہوگا مجھے بیچ کا میں 8 اور 16 دے رہا ہوں یہ بیسیل کیا دی رہا اس کو curve کرنے کے لیے کہ x ایکسس میں 8 پہ جا کے یعنی اس کے location کو اٹھائے گا اور y ایکسس کے 16 کو ملائے گا اور یہاں جا کے اس کو curve کرے گا اس جگہ پہ دیکھیں نا اس مطلب ہے کہ یہاں سے 8 کو ملا رہا ہے اور یہاں سے آکے 16 کو ملا رہا تو curve کی شکل میں کر رہا ہے تو بھارا ریپیٹ کر دیتا ہوں x ایکسس میں 4 8 اور 10 تو 8 کی ابھی فیلال میں میں سمجھانے کی بات ضرور ہوتے ہیں سمجھانے کی ضرور ہوتے ہیں پہلے سمجھے کہ 4 سے initial start ہوگا اور 10 پہ جا کے ختم ہو جائے اس طرح 4 سے start کر رہا ہے اور 10 پہ جا کے اس کو ختم کر دے گا y ایکسس جو ہے وہ 12 سے start کرے گا اور 20 پہ جا کے ختم ہو جائے گا اس طرح پہ پہلی اور آخری ویلی جو ہے وہ پہلی starting ویلی ہے دوسری ویلی جو ہے ending ویلی ہے ٹھیک ہے یہ x ایکسس کی ہوگی جبکہ y ایکسس کی ہوگی پھر جو یہاں پہ آکے 8 اور 16 کے رول کے آگا کہ x ایکسس کے 8 سے آئے گا اور یہاں پر آکے curve کرے گا لائن کو اس کہاں سے curve کرے گا y ایکسس کے 16 سے y ایکسس سے 16 سے curve کرے گا اور یہاں سے جا کے curve کر کے لائن کو curve کر دے گا اب اگر میں ایکسس کے 16 کے جگہ اور میں دیتا ہوں ایک ایکسس کے 10 دے دیتا ہوں تو اس طرح اب جو میں run کروں گا y ایکسس کے 10 پہ جائے گا اس طرح اب دکھر y ایکسس کا 10 ٹرائل سے نیچے تو یہ کیا کر رہا بیک پہ چلا گیا y ایکسس کا اس نے 10 جنرائٹ کیا حالانکہ initial value جو میں نے دیئے وہ ٹرائل سے دیئے لیکن چونکہ میں یہاں پہ 10 دے دیا تو 10 اس کی initial value ہو گئی اس لی initial value ہو گئی کہ میں نے اس پہ ہی کہا ہے کہ 10 کے y ایکسس کے 10 پہ جانا ہے تو y ایکسس کے 10 تو جنرائٹ ہوا نہیں تھا بسکلی تو y ایکسس کے یہاں پہ جو ہے وہ ٹرائل سے start کرنا تھا اس نے یہاں پہ 10 back پہ کیا اور اس طرح سے لائن آپ کی curve ہو گئی اگر میں اس کے یہاں پہ آکے y ایکسس کے 10 کے جگہ میں y ایکسس کے ایک مثالیں 18 دے دیتا ہوں تو اس کا مطلب ہے اب اوپر کی طرف جائے گا y ایکسس کے 18 سے match کرے گا اور y ایکسس کے 18 پہ آکے موگ کرے گا ایکسس میں میں یہاں پہ 8 دینا ہوں تو 8 سے موگ کر رہے ہیں اگر میں ایکسس میں آکے آپ کو 5 دیتا ہوں تو 5 سے آکے موگ کر رہے گا y ایکسس کے 5 پہ آئے گا اور y ایکسس کے ماں پہ آکے موگ کر رہے گا بسکلی graph جو بنے گا ہمیں معلوم ہونا تا ہے کہ ہم جو چیز بنا رہے ہیں اس کا output کیسے آئے گا اس کو سمجھ کے کام کریں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا اب دیکھیں جو بیچ کی middle value اگر اس کو اٹھا دیتا ہوں میں اس کو 2 value دیتا ہوں میں یہاں سے اگر اس کی بیچ کی middle value اٹھا دوں گا تو اس کا مطلب ہے اب لائن بلکل اسٹیٹ بنے گی اب ایکسس میں اٹھائے گا 4 سے 10 y اٹھائے گا 12 سے 20 اور 4 سے start کرے گا اور y ایکسس کے 20 کی طرف جائے گا اور x ایکسس کے 10 سے بلکل اسٹیٹ لائن دے گا ایکسس کے اٹھائے گا اور x ایکسس کے اٹھائے گا اور y ایکسس کے 20 پر جائے وہ ختم کرے گا تو یہ ہوتا ہے لائن کا چارٹ جسے ہمیں سمجھنا ہوتا ہے کہ x ایکسس و y ایکسس کیسے اٹھاتا ہے اور کس طریقے سے واقعی کام کرتا ہے ٹھیک ہے پھر اگر میں چاہتا ہوں میں x ایکسس اور y ایکسس کو دونوں کو الگ الگ ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں اب جیسے میں یہاں پر ایکسس سے الگ سے دینا چاہتا ہوں تو وہ بھی ہم اسائن کر سکتے ہیں اور پھر یوں بھی دے سکتے ہیں جس میں یہاں پر آجاتا ہوں میں نے کہا x ایکسس ایکول ٹو اور میں نے یہاں پر ویڈی پاس کر دیا ہم نے کہا ایک مصرف ہو جائے ہم نے کہا 1 2 3 دیتا ہوں اور اسی طریقے سے میں یہاں پر آگے y دیتا ہوں اور میں نے یہاں پاس کر دیا ہم نے کہا 3 4 5 4 1 9 کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اب میں جی اگر اس کو ویڈی دینے ہوگی تو پھر ہم اس طرح دیں گے جو ہم نے پیلٹ آبجیکٹ بنایا ہوئے پائپلٹ کا اور اس کے پاس پلوٹ کا مہتر جو ہم ملتا ہے پلوٹ کا مہتر جو ہم ملتا ہے پلوٹ کا مہتر کے ارگومنٹ میں ویڈی دینی ہے جو ہمیں ڈیریکلی پہلے پاس کر دیتی ہے ہم یہاں پہ x اور ویڈ دے دیں گے اور اس کے پاس ہم اس کو شو کر دیں گے تو ہمیں شو جائے گا اور پھر میں یہاں پہ شو کر دیتا ہوں میں نے کہا پلوٹ ڈوٹ شو تو یہاں پہ آکے ہمارے پاس شو جائے گا تو اب جو ہے 1 2 3 سے شروع ہو گیا 1 2 3 آپ کے پاس آگیا اور یہاں پہ y 3 5 9 پہ جا رہا ہے تو 1 سے سٹارٹ کر رہے گا وہاں سے y کو 3 اٹھائے گا اور اسی طرح سے x کے 2 پہ آکے یہ کرو کرے گا اور وہاں سے y کو جا کے ملائے گا y کے 5 پہ اور جو y کی اینڈنگ ہوگی 9 ہوگی اور x کی اینڈنگ کیا ہوگی وہ 3 ہو جائے گی تو ہم یوں چاہے تو اس طریقے سے بھی اچھا اگر میں چاہتا ہوں میں x x y سے لکھوانا بھی جاتا ہوں ہم چاہتا ہے لکھا بھی آ جائے تو پھر اس کے لئے ہمیں جو ملتا ہے وہ ملتا ہے یہ ہمیں پی ایل ٹی دے گا جو ابجک ہے ہمارے پر سپائپلٹ کا اور ڈاٹ وائی لیبل پہ ہمیں کچھ دینا چاہتے تو ہم نے کہا وائی لیبل دے دیا وائی لیبل پہ کیا لکھوانا چاہتا ہوں میں لکھوانا چاہتا ہوں میں کہا وائی ایکسس لکھ دو ٹھیک ہے جہا اور اسی طریقے سے میں ٹائٹل دینا چاہتا ہوں ایکس ایکسس پہ لکھوانا چاہتا ہوں ایکسس ہم نے ایکس ایکسس دے دیا اور ٹائٹل دینا چاہتا ہے تو ٹائٹل بھی دے سکتا ہے اور پھر ہم نے کہا پی ایل ٹی ڈاٹ ٹائٹل ٹائٹل بھی لکھوانا جائے گا ہم نے کہا پھرزن لکھتا ہوں ہم نے کہا می فرسٹ گراف اب جو میں یہاں پہ آکر ان کر دیتا ہوں اسے میں نے اس کے بعد آکر شو کر دیا ہم نے شو پہلے کیا اس میں اس کے بعد آئے جانب میں میں ہم نے کردی دیا اس میں می فرسٹ گراف آپ کے ٹائٹل میں کام máximo لکھتا ہے اس نے اسے وی آئے Lokہ scavenے جو بھی لکھسیز حساب ست loose اچھا پھر آجاتے ہیں ہمارے پاس اب جو ہم چاہیں کہ جو ہے کالافول میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں میں گرافک میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں میں اس کو لائن کو بھی کلر دینا چاہتا ہوں یا اس طرح کم کوئی کام کرنے چاہتا ہے ڈیش وغیرہ دینا چاہتے ہیں تو پھر ہم اس کے لئے کیا کرتے ہیں کہ جہاں پہ ہم نے جو ہے پی ایل ٹی ڈاٹ پلوٹ لکھا تھا اور میں نے جہاں ایکس و وائی لوکیشن دی ہے تو یہاں پہ آکے ہم نے کیا کریں گے کہ میں کوئی لائبریری یوز نہیں کرتا ہوں اگر لائبریری یوز کرنا چاہے تو لائبریری ہمیں پہ پہ سوچتی ہے اس ٹائل کی نظری سے ہم لائبریری پاس کر سکتا ہے لیکن میں بھر پہ 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 بھی کرتا ہوں نیکس میں پھر آپ کو لائبریری کروں گا تو کلر دینا چاہتے ہیں لائن کو کلر تا ہم نے پہ کلر پاس کریں گے اور جو بھی کلر دینا چاہے کلر کا نام لکھ لیں گے ہم نے گرین کلر دینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اس علاوہ لائن کو جو سٹائل ہم دینا چاہتے تو ہم نے کومہ لگا اس کے ر коммент کو لائن سٹائل میں لائن وفر پوائنٹ بھی اطوائنہ ج Lizень وvidemment ڈیائنا چاہتے میں چاہتا ہم 400 موڑی پوائنٹ دے دیا پوائنٹ معلوم اگر آپ کو تقاری کرنا ہم خلافت کرتا ہوںiy vậy کر دیتا ہوں مارکر اس کا اسییل زیو دیتا ہوں dude اور اس طریقے سے ہمارے پاس جو ہے وہ مارکر دینا چاہتے ہیں تو مارکر فیس کلر کلا کے یا کرے گا جو ڈاٹ بناے گا بسیل کلے اس کو مرکر کیلئی تو ہم اس بصروری گا تو ہم جو ڈاٹ بناے گا اور جو اس کا apare دینا چاہتا ہوں تو مارکر فیس کلر دینا چاہتے ہیں تو مرکر اور اس کے حول مارکی کے ساتھ ہم نے دے دیا کیا آہس کاپشوئی فیس کلر کلر تب اس کا کلر بن تو جو بھی آپ رینا چاہتے ہوں کی کلر دیکھ فیس کلر کے دن کے مرک challenged colour دادیا ہے اور مرکر جو کلر بن animانیٹ آیز بھی دھینا چاہتا ہوں دیکھیں گا مرکرا اور مرکر کی مرکر ہوتا ہے مراز اور مرکر کی سیز ہých مفرام کی ہ میرے کو جائے اور مرکر کی مضا ہے اور گیا ہم نے کہ کو گرافی کے صoundر ہوں جائے گا میں رہا سے رن کرتا ہوں تو دیکھیں لائن آپ کے ڈیشڈ ہو گئی اور ون سے وہی سٹارٹ کر رہا ہے سٹارٹنگ تو وہی آئے گی لیکن یہاں پہ یہ مارکر ہے مارکر کے جنرے میں نے جو سٹائل دیا ہے وہ زیرو کا دیا ہے اس سے مطلب ہے آپ کے پاس یہ زیرو سرکل بن رہا ہے اور یہاں پہ اس کو کلر میں نے بلو پاس کیا ہے بلو کلر آپ کے پاس آ رہا ہے اور جو میں لائن کا کلر دیا تھا وہ گرین کلر دیا تھا اور مارکر کی سائز میں نے ٹین رکھی تھی اگر اس سے بڑی رہا ہے تو ہوں گا تو اس سے زیادہ بڑا سرکل بن جائے گا اور اس کا جو کلر ہو گا اس کو میں نے کلر جو ہے وہ بلو دیا مارکر کا اور لائن کی ویٹ میں نے فور دی ہے فور پوائنٹس ہے اب جتنی بڑی سائز دوں گا اتنی موٹی لائن کی ویٹ ہو جائے گی لائن کا اسٹائل میں یہاں ڈیشڈ دے رہا ہوں سائل ہو رہا ہے آپ کے پاس اور جو لائن کی کلر ہم نے گرین تابع دیا تو گیدیو کر لائنے کا لائنیں پاس ہم جو آپ کو گرافیکل کرنا چاہ رہا ہے گرافین کل رہا ساکتے ہیں اور اسی طریقے سے اگر میں شوئے کام کرنا چاہتا ہوں میں کسی لائیبریری ویٹ بھی 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 جیوز شاہ روائید یوس کر سکتے ہیں ہمیں بہت ساری لائیبریری ہے میڈلاوپ نے پاس اس Israelites لائبریری ہے اور اس کو یوز کرتے ہوئے ہمیں پر جی جی پلوٹ وغیرہ اور جی جی پلوٹ ٹو اور بہت ساری ہمارے پر لائبریری آتی ہے تو ہم اس کو یوز کرتے ہیں اب میں اس کے لئے دوبارہ کام کر لیتا ہوں میں نے کہا میں نے کہا ایک مسئلہ یوں کر لیتا ہے مجھے مشکل کر لائبری caught اللہ اس کے لئے دوبارے ہم نے کہا میں نے الینکر کر دو کیسہ بھی今日は پی discuss یاد پی بھائی تیو مرگو nسانم جو Heath kir sin ک کمیے ہے اور میں انگیز ریک Life 거야 اب میں اس تین کے لائبریری restaurant کرنا چاہتے ہوں اب سے چھپ آپ مریکای کے لائبریری ost پلوٹ اللہ شایت ہے اور اپنے ک Rohد ورائی کے لائبری واہ کے ل trou сбt کڑ گا اس نے stole کی لائبریریٹ Scr cole کرنے چاہتا ہوں اب میں سٹائل کے اندر جو میں سٹائل بہت سارے ہیں اس میں میں ایک سٹائلیزی لیتا ہوں بہت سارے سنتپر کو ملے گئے سائل اور اسylکی لی ناف کرنے کے لئے یہ ہم نے اس وجہ ناف نائ شیخ روزی کنگل کر ہے تو اس کم روزی کنگل کر سکتا ہے سائل کی لابری ہی روزی روزی سے اس جنگل نہیں کر 얼� نما مأہر جسٹائل کے لی något کا بس دلائی کا تاہی تموعہ یہ بہت chain آج کو جی 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 ٹلو تو بھی اور بہت سارے سٹائلز ہیں کہ ہم چاہے تو اس کے اندر implement کر سکتے ہیں یہ directly ہمیں جو ہے وہ colorful option دے جتا ہے اب اگر میں کوئی بھی design draw کرنا چاہتا ہوں تو اس کو ہم جو ہے وہ directly pass کر دیتے ہیں میں نے اوپر جو data لیا تھا اس کو میں لے لیتا ہوں ایکس اور y location لے لیتے ہیں ہم اس کے اندر اب جو باقی ہم نے colorful وغیرہ کیا تھا اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے تو پھر میں یہاں پہ جو ہے وہ plot کا matter لے لیتے ہیں ہم نے کا plt.plot اب میں یہاں پہ دوں گا پہلے ایکس اور y location ہم نے کا ایکس وائے اور پھر اس کے پاس یہاں پہ آکے massive line کی بھی دیتا ہوں میں نے کہا line کے with جو ہے وہ جائے for example 5 کی اور title وغیرہ دینا چاہیں تو title دے دیتے ہیں accessی دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں اپنی جاس آگر اس کو show کرا لیتا ہوں اب جب یہ run کروں گا line with اچھے line کے spelling گلت ہے تو line کی spelling میں نے اللہ لکھی ہی ہے صحیح کر لیتا ہوں ہم نے کلائن پاس اسٹائل ہو گیا ہے آپ کے پاس اسٹائل بھی آ گیا ہے ہمیں کچھ کرنے کی ضرور پڑی نہ بیک گرانڈ دینے کی ضرور پڑی نہ کچھ ہے جی جی پلوٹ کا ہم نے اسٹائل جی اس کیا تو آٹومیٹلی جو اسٹائل ہے وہ ہی ہمارے پاس آ گیا ہے اور یہاں پر آکی جو ہے وہ جو ہم نے ایکسل وائی کی لوکیشن کی اس کے ساتھ سے جو ہمارے جو ہے لائن چارٹ جو ہے ڈراؤ ہو گیا اور یہاں پر سی سو جی جی پلوٹ دیا نہ ہمیں اسے لائن کی تیفت دیا نہ ہم نے کلر پاس کیا ہے نہ ہی ہم نے جو ہے وہ کچھ اور چیز جو ہے تو ڈراؤ ہو گیا اس لائب دے دی کیا تو ہم نے ہمارے پاس چارٹ کے ڈیزائن بن گیا ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے ہمیں چارٹ بنتا ہے پھر آ جاتے ہیں ہم بار چارٹ اگر ہم بار چارٹ بنانا چاہتے ہیں اس کے اوپر رہتے ہیں ہم بار چارٹ دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں تو بار چارٹ بنانے کے لئے بلکہ میں اسی میں کام کر لیتے ہیں جیسے ہمارے پاس یہاں میں کچھ ویلیو دیتا ہوں میں ایکس اور وائے دیا وایا ہے تو ایکس وائے کے ساتھ میں یہاں پہ ایک دو ویلیو اور دیتا ہوں میں ایکس ٹو وائے ٹو کر لیتا ہوں کچھ ویلیو دیتا ہوں اور میں یہاں پہ کر دیا ہے ایکس ٹو جاں کرتا ہوں وائے ٹو اور ویلیو چینج کر دیتا ہوں میں یہاں پہ اس کو کر دیتا ہوں میں کر سکس اور اس کو کر دیتے ہیں نائن اس کو ہم کر دیتے ہیں لیون اور اسی طریقے سے وائی ٹو کی ویلیو جو ہے میں سکس ففٹین کر دیتے ہیں اور اس کو ہم جو ہے وہ فرزمپل سیون کر دیتے ہیں چلیں دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اب جو میں جاتا ہوں میں بارچارٹ دینا چاہتا ہوں تو پھر اب میں جو ہے پلوٹ یوز نہیں کروں گا بلکہ اس کی جگہ بائی چارٹ ہم یوز کریں گے اس کو ہم کمیٹ کر لیتے ہیں اور ہم نے کہا پی ڈالٹی ڈالٹ جمپلوٹ تھا ہمانے لکھ دیں گے بار پھر اس کے بعد وہی ایکس اور وائی لوکیشن دے دی ہے بہت آسان ہے اس پہ کام کرنا پایتن بے اور میٹلو وگر لائبری یوز کرنا بہت آسان ہے پھر ہم اس کے الائیمنٹ دینا چاہے تو الائن دے سکتے ہیں اور الائیمنٹ میں نے اس اوپاس کر دی سینٹر کی سینٹر کے الائیمنٹ دے دیں پھر اس کے بعد معلومات پھر میں نے کہا پھر اس کو مطور کی مطور کو کلر بھی بھی ne Grand enfors لکھتے ہیں کہ سینٹر کی سینٹر کی�otes کرنا چاہتا ہوں پی کلر اسے منزل weer f найдیا اس میں کرتے ہیں اس کو چین نہیں دیا اس کو جور��면 پی نہیں دیا تو Grenou THrid کلر سن بھی دیا dus بھی کلر اس کو دیکھتے ہیں س samurai خفزہ فد سے 통растخی میں تلا small بندین کو چین ملہ بچ کلر حد بنیا واقعے پر چین میں گیا پی پنیج qum قبر دے دیں ہم اسے ب Ruged کلر دیں گے اور dengar invest کے لئے میں کرکا ل gambling ہمینا ہو Mouse اور Nicole کور top میں نے ملہبور پی پہآڑ bubbling دیتا ہوں تو ڈیفنٹ لوگ عام دے کہنا بی سے بلو کلر ہو جائے گا تو بلو کلر پاس آ گیا اب جو چارٹ ہے اب یہ یہاں پہ اگر میں ہی کو سمجھانے کیلئے فور کر دیتا ہوں اس کو میں ایٹھ کر دیتا ہوں تو بالکل لو ظakovan رکھا ہوا ہے اس کے حساب سے آپ کے میچ کرے گا آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کے بعد سری ہو گیا یہ آپ کے فور ہو گیا اور یہاں پہ tapکہ آپ کے 8 آ گیا اس کا حساب سہ kindly پہson لیکس ہم جارت بنتا کیسے ہمارے ڈیٹہ کے ساتھ چارٹ کیسے و کیسے دیزم ہوتا ہے ملش دی ہے پھر ایکس ٹو بائیٹو کی وےلی دوباری جو سیکس اکچھ سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور ایکسس بھی سیکس بھی یہ سیکس بھی سیکس بھی سیکس ہے دوسرا آپ کا فیکٹین اینکہ ہے کافی گیئے بھی آئے گا اور یہاں پر آ کری جو ہے وہ ایکسس بھی ایکسس اسے اکسس بھی ناائن ہے اور ایکسس اسے ناائن اٹھایا اور ایکسس سے فیکٹین تک جائے گا اب دکھر میں اس کو اوپر کر دیتا ہوں تو آپ کچھ سمجھ میں آ جائے کہ چہتے ہیں جانا دیکھ لیں تو ایکس ایکس آپ کے پاس 9 ہے تو ایکس یہ آپ کا 9 ہو گیا وائی ایکس آپ کا 15 ہو گیا پھر ایکس 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 ایکسkę so اس 7 ہے تو ایکس ایکس سے میں آکے 7 پر آئھ گیا اب دیکھر میں کم کرنا چاہتا ہوں تو ایکس ایکس میں یہاں پہ ten کر دیتا ہوں اس کو ہم ten کر لیتے ہیں اور اس کی لوڈیو کو بھی 오�وہم یہاں پر اٹا کے ہم نے شکس نائن کیا ہے تو اس کو میں جو ہے کر دیتا ہوں اور ایٹ نائن ٹین کر دیتا ہوں تب دیکھیں یہاں پہ جو بنے گا ایٹ نائن ٹین وے بنے گا ہیں اور صاحف کے الگ آپ کے پاس جوہاں ہے وہ جا رہا ہے سیکس تک جو کہ ان کی عقب ساتھ ماں سے سیکس پہ جا رہا ہے اور جو آپ کے پاس لائن ہے نائن bounce آپ کی ففٹن بھی جا رہا ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس ٹین ہے اور یہ ٹین پر جو آپ کا ایکسسس ہے یہ وایکسسس جائے گا سیون تک تو اس طرح کے دیزائن جو رہا ہے ہم دو الگ ویلو دینا چاہے تو الگ ویلو دے سکتے ہیں سنگل پر کام کرنا چاہے سنگل بھی کر سکتے ہیں دونوں کو الگ کلر دینا چاہے الگ کلر دے سکتے ہیں تو آپ کے باس طرح سے بار کا چار بنتا ہے ہم بار کا چار بھی اس طرح سے بناتے ہیں اور بہت ساری ورائیٹی اگر میں پریکٹس کرنے پر آؤ تو رات لگ جائے تو اتنی ورائیٹی کہ ہم پریکٹس بھی نہیں کر پائیں گے کہ اتنی زیادہ ورائیٹی پھر تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کیسے جیسے کرتے ہیں تو میں ہر ایک 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 دیتا ہوں میں نے فلوٹ کی ایک دیا میں بار کی ایک دیتا ہوں باقی آپ اپنی طور پر دیکھ لیجئے گا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر میں اس کو کچھ اور کام کرنا چاہتے ہیں جیسے میں اس کے بات جو ہے وہ فور ایکجیمپل ہم یہاں پہ لیبل بھی اپنی مرضی کا دینا چاہتے ہیں تو لیبل بھی اپنی مرضی کا دے سکتے ہیں صحیح نا لیبل اور اسی طرح کے اس سے جو ہے وہ ہمارے پاس اگر لیبل دینا چاہتے ہیں تو لیبل کے لیے بھی لکھ لو اب جیسے میں یہاں پہ جو ہے وہ ہم کر دیتے ہیں ہم نے کہا لیل بھی ال اور یہاں میں نے پاس کر دیا لیبل اپنی مرضی کے دینا چاہتا ہوں اس کو میں ہمارے پاس جو ویلیوز ہے وہ تین ہے تو ہم نے کہہ دیا ون اور میں نے کر دیا ٹو اور اس سے ہم نے کر دیا تھری تو تھری نے اس کے بعد لیبل میں پاس کر دیا جب میں لیبل دینا جاتا ہوں تو ڈاٹ بار ہم نے دیا ایکسر وائلوکیشن دیا ہے تو پھر یہاں پر آکے ہم جو ہے وہ اپنے لیبل لیبل کا جو ابجیکٹیں وہ پاس کر دیں گے تو ہم نے وہ دے دیا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ لیبل کا اس کا میتھر ہوتا ہے ٹیک انڈرسکر لیبل کا ہم دیتے ہیں ٹیک انڈرسکر لیبل اور اس کو میں یہاں دیتا ہوں لیبل اب جب یہاں پہ آتا ہوں تو لیبل آپ کے پاس آ چکا ہوگا لیکن ون ٹو تھی آپ کا لیبل آ گیا اس کو بھی لیبل دینا چاہیے یہاں بھی لے سکتے ہیں تو ٹیک انڈرسکر لیبل کا میتھر ہے ٹیک انڈرسکر لیبل کے میتھر کے ذریعے سے ہم نے جو بھی ویلو دی ہوگی وہ ہم یہاں پہ آسان کر دیں گے اور جو بھی اپنے لیبل لے کے ٹین لیبل پاس کر دی ویلو پاس کر دی وہ میں اس کو آسان کر دیں گے نہیں یہاں پہ ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے اور اسی طرح سے ہمارے پاس جو ہے وہ وید دینا چاہتے ہیں وید بھی دے سکتے ہیں اور وید دینے کے لیے اور سکتے ہیں اور وید دینے چاہتے ہیں اللہ مcejن کیوں ہوں سے بہت ساری Cash احتراب کی کارس کر سکتے ہیں جو اس کو اسی طرح سے اس لیٰ bail اور اس کے آدھے کو kami سکتے ہیں لکانے Sok جاتے ہیں ہمیں گش但是 کارس کر سکتے ہیں وید کو اس کو زیادہ وید جنا کی کارس کر سکتے ہیں اور اس کو ملٹی کلرز بھی دے سکتے ہیں سب کو ہمیںUS کلرز آجائیں یہ بھی آجائیں اور ہم چاہتے ہیں مکس کرنا دینا چاہتے ہیں تو مکس کرنا میں انتقاب کر سکتے ہیں تو یہ ساری ورائیٹی آپ کوشش کر کے اس کی پریکٹس کریں اور ساتھ ساتھ جو اس کو دیکھیں اس طرح ہسٹوگرام اگر میں دینا چاہتا ہوں میں جاتا ہوں میں اس کو ہسٹوگرام بنانا چاہتا ہوں تو وہ کس طرح سے ہوتا ہے تو ہسٹوگرام کے لیے میں ایسا کرتا ہوں نیا ہی کوٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے پاس جو ہے وہ آسانی سمجھ جا جائے گا اور میں یہاں بھی اسٹائل سے نہیں کرتا میں صرف ارسے میکلوک کے تھو کرتا ہوں اس کو اسٹوگرام کو اب جیسے میں نے کوئی بھی ویریبل لے لیا فور ایکزمبل جہاں سے جیسے ہم نے ارگیا ہم نے کہا ایجیس کے نام سے رکھ لیتا ہے اور میں ایرے بنا لیتا ہوں میں نے کہا ایک مثال ہے ایٹین ٹوائنٹی ٹوائنٹی فائیف ہم نے کہا ٹوائنٹی ایٹ اور اسی طرح سے ہم نے کہا ٹھاٹی ٹو پھر ہم نے کہا ٹھاٹی فائیف ہم نے کہا ٹھاٹی 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 ٹھ اس کے ساب سے بنا لیتا ہوں میں نے فیفٹی کی رین دے دی اور اسی طرح لائن سٹائل دینے جاتا ہے میں نے بنس دے دیا اس کو میں نے بنس اس کو ٹرین کا پاس کر دیا اب جو میں اسٹرگرام بنانا چاہتا ہوں میں اس نے دوبارہ کوڈ لکھا کہ یہ سار چیزیں میں اس کے اندر استعمال کروں نہیں تو اگر مستو بھی ہسٹ لگا لیں ہسٹ کا مہتر ہے تو اسٹرگرام بن جائے گا جیسے ہم نے وہ کام کیا تو وہی طریقہ ہم نے کہا پی ایل ٹی ڈاٹ جہاں پہ میں نے پلوٹ لگایا تھا پی ایل ٹی ڈاٹ جہاں پہ میں نے جو ہے وہ بال لگایا تھا اب اس کی جگہ میں یہاں پہ لگا دوں گا ایل ٹی ہسٹ یہ شو کرے گا ہسٹرگرام کے لئے اب یہاں پہ آتے تو اس کے پیرامیٹر میں آتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سے پوچھتا ہے ڈیٹا کا اور ڈیٹا میرے پاس جو ہے ایجیس کے فولٹر میں موجود ہے جس کے ویریبل میں موجود ہے وہ میں نے ہی اس کو سائن کر دیا پھر اس کے بعد ہم سے تو آرگومنٹ مانگتا ہے جو ہے بنس کا یعنی وہ اس کی اسٹائل کیا ہونے چاہیے تو ہم نے یہاں پہ جو ہم نے بریبر بنائے بنس کا میں وہ دیتا ہوں اور پھر اس کی طرح رنج کے لئے میں نے بریبر بنائے رنج پاس کر دیں گے پھر اگر میں کلر دینا چاہتا ہوں تو ہم نے کلر دے دیا ہم نے کہا کلر ایک والٹو ہم نے کر دیا گرین اور اسی طریقے سے ہم یہاں پہ آکے ہم نے کہا ٹائپ دینا چاہتے ہیں تو میں اس کو سب چینج کر کے دکھاؤں گ ہم ہیں تو ہم یہاں پہ ہسٹ ٹائپ در دی جاتے ہیں اور میں اس کو دیتا ہوں کون سا آج ہے بارچار بن جائے بارک آج ہے اس کو سائز بھی دینا چاہے ہم سائز بھی دے سکتے ہیں تو میں اس کو آرگ و اد دیتا ہوں کی اس کا میتھد ہے اور اس کو میں دیتا ہوں زیرو پوائنٹ ایٹ اس کی جو ہے وہ سائز دے گئے ہم میں ایکس لیبل پہ کونسی ویلیو رکھنا چاہتا ہوں پہ لیٹی ڈائکس لیبل اور میں یہاں پہ لیبل پہ ہم نے دے دیا ایچ کو اسے لکھاوائے گا اور اسی طرح سے ہم نے پی ال ٹی ڈ آٹ وائل لیبل وائل لیبل پہ کیا لکھاوائے گا میں لکھاوائے گا میں لکھاوائے اس کے لقائےے اس کے بعد میں اس کا ٹائٹل دینا چاہے ہیں ٹائٹل بھی ہم نے پڑھا تا ہم نے پلٹ ڈ آٹ ڈ آٹ ڈ آٹ ڈ آٹڈ طائل کے لکھاوائے گا اور یہاں میں نے کہا ہے مائے کرا دیکھیں پھر اس کے پاس یہاں پر آگے میں اس کو شو کرنا چاہتا ہوں تو سمپل سے پیل تی ڈوٹ شو کا میتھڈ ہے ہم نے کہا پیل تی ڈوٹ شو کا میتھڈ لگا لیتا ہے اب آپ جو میں رنج کروں گا تو ہاں پر اسٹوگرام بنے گا اور اسٹوگرام بسکلی جو ہے وہ نورمیل سب زیادہ استعمال بھی ہوتا ہے باہر بھی چارڈ ہوتا ہے اسٹوگرام ہوتا ہے اب اس میں دیکھیں کام کیسے ہوا تو اس نے ایج کو اٹھایا اب ایج میں نے پاس کر دی ایٹین ٹوائنٹی ٹوائنٹی فائب سے لے کے فورٹی تک اس نے ایٹین سے سٹارٹ کیا فورٹی پہ آگیا جو میں نے اس کو رنج دی زیرو سے فپٹی تک اس سے مطلب ہے جو آپ کا ایکسس اٹھا رہا ہے زیرو سے فپٹی اٹھا رہا ہے اور اگر میں اس کو رنج یہاں سے اٹھا کے زیرو کی جگہ فور ایکزمبل میں فپٹین کر دیتا ہوں پہ پہ پھر چرد دیئے پہ ملچ سٹارٹ کیا اس میں سٹارٹ کیا اور فپٹی پہ جا رہا ہے ٹھیک ہے جی اچھا اسی طرح کی سٹارٹ کیا اس میں صحیح سمجھ میں آ رہا تھا پہلے دکھا تو ہم نے زیرو سے پہتے دیا ہم نے زیرو سے پہلے جب پہ جنگ پہ جا رہا ہے تو ہم نے زیرو سے پہلے پہ پر آگیا اٹھا یہ ایٹین کی تو اٹھا ایٹین بھی آیا ایٹین بھی اس نے پہلا چارٹ بنایا پھر ٹوئنٹی آگیا پھر اسی طرح سے آپ کے پاس جو ہے ٹوئنٹی فائیو آ رہا ہے پھر تھرڈی اور اس طرح ساری ویلو کو اٹھا رہا ہے اس سے رینج میں نے زیرو سے فکٹی دیئے بنس جو میں نے یہاں پر ٹین کی پاس کیے اگر بنس میں یہاں سے آکے جو اس کو ٹین کی جگہ جنہی جو اس کے جمپنگ ہو رہی ہے ویلو میں نے تہ کی کہا جیے گو کہ اس کے جن کی کو ہمیں اٹھا نہیں پر پسکے دی اگر جو فیکٹیک صêtes halfway میں ہے Panel V baix تم پاس پہ set کرحا رہا ہے اور تم سن کا پاس چاہتا ہے اور جاں سے کام کرا جوں میں ہیں اور جاں پر پسک پاس اٹھا جائیں گے بھی اس切 ایپ نیس فوم بیدھ سے پہلے ہم چاہتا ہے اگر ہم اس کو 0.5 کر دوں گا تو کم ہو جائے گی اس کی وید کم ہو جائے گی دیکھ اس کی وید کم ہو گئی اور اگر اس کو بڑھانا چاہے تو اس کی وید بڑھا سکتے ہیں باقی سب چیزیں وہی ہیں اسی واسی method یہ depend کرے گا ہمارے ڈیٹا کے اوپر جم آگے جو ہے وہ excel پہ کام کریں گا تو جو ہمارا پر ڈیٹا ہوگا اور میٹ سے بھی میں کوئی ڈیٹا اٹھاؤں گا اس ڈیٹا اس پہ کام کروں گا تو یہاں پہ بہت ڈیٹا ہوگا تو اس سطح سے ہمارے پاس کام ہوگا لیکن ہمیں صرف ورشی پرکٹس کرنی ہے کہ کسے ہم سے اندر instagram میں کیا use ہوتا ہے پہ اس سے اندر ہم کیا کہہ چیزیں دے سکتے ہیں اس سے باہر میں کیا ہوتا ہے اور اس میں کیا کہہ چیز دے سکتے ہیں تو میرے چیز ہمارے پاس یہ کہ ہمارے پاس اس پہ ہاتھ سیٹ ہونا چاہیے اسی طرح سے ہمارے پاس اسکیٹر کا بھی میتھڈ ہے جو ہم نے ابھی بتایا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسکیٹر باہر ہے تو اسکیٹر کو اگر ہم یوز کرنا چاہتے ہیں تو اسکیٹر کر سکتے ہیں اگر میں اسکیٹر بھی کام کرنا چاہتا ہوں تو جہاں پہ میں نے ہسٹ دیا ہے تو اس کے جگہ میں آپ اسکیٹر لیتا ہوں اور میں جو ہے اب اس کا ڈیٹا بھی تھوڑتہ چین کر لیتے ہے تاکہ ہمارے پاس سمجھ میں آجائے میں یہاں بھی لیبری ریکال کر دی ہے پھر میں ایکس کر کے ڈیفرنٹ ڈیٹا لے دیتا ہوں اور میں دیتا ہوں مثال ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 تکل دیتا ہے اور اسی طرح سے میں یہاں سے ہے کہ Y دیتا ہوں اور اس کو میں ڈیٹا بھی پاس کر دیتا ہوں میں لیکن مثال ہے 2 4 اور پھر میں دیتا ہوں مثال ہے 6 پھر ہم اس کے بعد جو ہے وہ 8 دیتا ہوں 10 دیتا ہوں 12 دیتا ہوں 14 دیتا ہوں 16 دیتا ہوں اور ویٹن پاس کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی پھر اسکیٹر تک ہونے میتود ہوتا ہے ہم نے کہا پی ال ٹی ڈاٹ اسکیٹر اور اسکیٹر کے اندر یہاں پہ ایکس اور وائر کوڈینٹ پاس کریں گے ہم اس کو ہم نے ایکس اور وائر یا پہ آرگومنٹ میں کوڈینٹ پاس کیا پھر اس کے بعد یہاں پر آکے میں جو دیکھا ہے اس پہ اچھا ہے لیبل کے لیے اگر ہم Sawlle سے کوئی مانگیں تو وہ دیتے ہیں اورگر نہیں تو یہاں پہ سمپل cü ریبل کا میتود ہے اپنے کا لیبل اور ہم نے کا لیبل دیکھتے اور�� کی دیتے ہیں اور جو بھی دینے چاہتا ہیں میں حجمی säger حجم لیبل دیتی ہاں میں کس Design ہم نے اسٹیر کا لیبل ہو جائے گا خود جو کالات دینے جا رہاں آلے جو کے لیر کے کالات میں ہم نے نے وہاں پہ 0 بازج چیز کیا تھا اور اسی طریقے سے اس میں صحیز کی کے لیےAPPے ہی ہوتا ہم نے اس کو 30 باز اسائن کر دیا پھر اس کے بعد1 ای ایچ ای اکسس سے ہم centrاضہ ایٹا こ wire shadow 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 کا آمن مکمر یا ای اکسس سے نیاقی اسے کو کوئی جا کر سکتا ہے بعد رسہヤوی ہم اس میں ساملوننا عروس ساتھ میں میں اس کے اندر لیجن بھی دیتا ہوں اور پرنٹ سے پہلے میں اس کو لیجن پاس کر دیتا ہوں تو ہمیں کیونکہ لیجن کے لیے میتھر کیا ہے لیجن کا مطل ہے ہم نے کہا پی ال ٹی ڈاٹ لیجن اور لیجن کا مطل ہے جو ہمارے پاس لیجن آجائے گی جس نے بتاہے گا کہ کون سا کلر ہے کس چیز کے لیے کون سا کس چیز کے لیے لیجن ہمارے پاس آجائے گی کوئی ارر ہے نمبر اف کریکٹر میں فرقا رہا ہے نمبر اف کریکٹر میں تو ہم نے جب دیا ہے چھے آٹھ یہاں دے رہا ہے ایٹین کوٹ آتا ہوں اب دیکھا آپ کا چارٹ بن رہا ہے اب جب آپ کا چارٹ بن رہا ہے تو ہم نے جہاں پر سٹارس اس کے لیجن میں سٹارس آپ کے پاس آگیا ہے اور سٹارس کے لیے آپ کو سمبل دے رہا ہے اسٹارس کا ہم نے اسٹررکیس کی ہے اور اسٹررکیس شکل میں جہاں پہ آپ کا چارٹ دیزن ہو رہا ہے جو ہمارے پاس وے لیتی ہے ایکس اکسی بائی اکسید کا ہمارے سکرے گا یہ دو پرلی شٹئے ہوتی ہے تو ایکس اکسید میں وائیس بان سے لے کے ایٹھ تک کام کرے گا اور وائی اکسید میں وہ ٹو سے شروع کرے گا اور sisi into کام کرے گا اور یہاں پہ ایکس اس میں جو ہے ون پہ آیا اور وائکس اس کا جو ہے وہ ٹو ہے تو جہاں پہ ٹو پہ آ گیا ایکس اس ٹو پہ آ رہا ہا ہے وائکس اس فور ہے تو وائکس اس فور پہ آ گیا Practicwestہ جو لاسٹ میں ایکس اس اس اپ کا ایٹ ہے اور وائکس اس is اپ کا سکسٹین XX بھی جہاں پہ آ گیا ختم ہو رہا ہے جیسے اب کی لائنچ ہر بنی دی بیسی چابٹ بن رہا ہے لیکن یہ سکیٹر ہے سکیٹر کی شکل میں اس کا اوپٹ آئے گا اور تقریبا سوا کی سب چیزیں ویسے ہی ایسے کام کرے گا پھر سیدھے ہم پائی چارٹ بنانے چاہتے ہیں تو پائی چارٹ بنانے کے لیے بھی ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم سمپل سے جو ہے وہ جہاں پہ ہم نے سکیٹر لگایا تھا ہم اسی جگہ پائی چارٹ لگا لیتا ہوں تو پائی کا مہتر ہوتا ہے ہم نے کا ڈاٹ پائی پائی کا مہتر پاس کر دیا اور پائی کے اندر ہم نے جو ہے ایکس اور بائی دو کوڈینٹ پاس کر دیا اور اس کے بعد پھر ہم یہاں پہ جو ہے وہ انگل وغیرہ دینا چاہے انگل ہی دے سکتے ہیں پائی کے اندر بہت ساری ورائٹی ہے یہاں پہ جو ہے میں پائی کے لیے آپ کو الگ سے کوڈ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کی سمحیم آجائے ہم نے لیبریری کال کی ہے اب پائی چرڈ پہ ہم کام کرنے جاتے تو پائی چرڈ میں جو ویلی ہوتی ہے باقی تو چیزیں وہ ہی ہم ہوئی ایکس ایکسی بائی ایکسی ایکسی بیسی آتی ہے لیکن میں اس کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ لیا آٹ کر کے بنا کر چلے پائی چرڈ میں ہمیں جو ایک اچھا سمجھ میں آ جائے کہ ہم کیسے کر رہے ہیں تو جیسے فر ایکسی میں ایکٹیوٹیز پر میران لیتا ہوں ہم نے کہا ایکٹیوٹیز کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی اور جیسے ایکٹیوٹی ہمارے پاس کیا ہے جیسے ہم نے کبھی کھاتے ہیں صحیح ہے نا اور اسی طریقے سے ہم نے کہا سوتے بھی ہیں اور پھر جہاں ہم ورک بھی کرتے ہیں اور اسی طریقے سے ہم لے بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ہمارے ایکٹیوٹیز ہو گئی آپ ایکٹیوٹیز بنانے کے اس ایکٹیوٹیز کے اوپر میں پائی چرڈ بنانا چاہتا ہوں اب اس کو میں ویلیو اسائن کروں گا اب دیکھیں جو میں ویلیو دوں گا اب میں اس کے لئے ویلیو میں سلائس لے جاتا ہوں کیوں پائی چرڈ تو سلائس پہ کام کرتا ہے تو میں سلائس کے نام سے ویلیو لیتا ہوں تاکہ آپ کے سمجھ میں آ جائے کہ سلائس کے ذریعے سے کام کر رہا ہوں تو سلائس کا ویلیو لے کے جب میں آپ ویلیو دیتا ہوں جیسے میں نے کہا کتنا پارٹ رہے اب ہماری زندگی میں جو ہے کھانے کا ٹائم کتنا ہم لیتے ہیں زیادہ میں اس کو تین تیسرا ایسا رکھتا ہوں یعنی تین پارٹ دیتا ہوں اور جیسے ہم جو ہے وہ سونے کا جو پارٹ میں سیون کر دیتا ہوں نیند کا سلپ کا اور کام کام اس سے زیادہ کر لیتے ہیں ہم نے ایٹ کر دیا اور اسی طرح کے سے ہمارے پاس کھیلنے کا جو ہے ہم نے وہاں پر سکس رکھ دیا پلے کا تو بیسکلی یہاں میں دیتے ہیں تو ایٹ کی ویلیو سلائز بنائے گا ایٹ کے لیے سیون سلائز بنائے گا سلپ کے لیے ایٹ سلائز بنائے گا ورک کے لیے اور سکس سلائز بنائے گا پلے کے لیے ساتھ سے میں ویلیو چینج کر کے دکھاؤں گا اب اسی طرح میں کلر بھی دینا چاہتا ہوں تو بہت آسان ہے یہاں پہ کام کرنا آپ نے کلرز کا ویریبل لیا اور یہاں پر آکے آپ صرف اور صرف کلر دو گے آپ نے جیسے آر دے دیا جو اور ایٹ جو ریڈ کلر ہو جائے گا ایٹ کے لیے یعنی جو آپ کے پرڑے بھی یو یلو کلر ہو جائے گا اسی طرح میں اسی طرح میں ہوا پر آکےhop بھی لیجا اور وہ ہوا فالتو test کلر گا سلپ کے لیے بھی شکل میں جیسے سلائز بتارے گا اور اسی طرح میں جی بھائیں جیسے جیسے اسے طرح میں جو بھائیں گا سلائز بھی دے گا دے گا بھی دے گا یہ oväribl ہے ان کی جبکہ کچھu لکھ لیا سہر اس کویں مzeniu میں tom بوسیقی لگا میں ڈ concerنت ہے وہ یہاں پہ لکھا کے لئے سٹے سٹا جار آلا شئمر کردی اور کلی سے پہلے کجب آپ کی ضرور کرادے اس کو وقت نہیں بڑھتا لیکن اپنے میں چیز ٹھیکل پہ کے لئے میں کیا چیز مانچن کر اگر اگر ہوں گی Love تو پھر اب آپ نے اس دیکھاما میں قلل سے قلل س Ab patch ہے وہو کیا آئیخال پڑ دیا اور سب سے پہلے ہم اس فلات اس nosaltres پوچھے گا تو اس کا جو object ہمارا ہے میں نے وہ پاس کر دیا ہے پھر اس کے بعد میں اس کو label دینا چاہتا ہوں میں یہی سے دیتا ہوں تو labels کا method ہے ہم نے کہا labels equal to اور کیا آجا ہے اس کے اندر آجا ہمارے پاس activity جو ہم نے دی بھی ہو بس اسی کو پاس کر لیتا ہے مجھے کچھ لکھنے کے ہم نے کا activity اور اسی طریقے سے ہمارے پاس colors دینا چاہتا ہوں تو colors کا method ہے اور colors کے لیے ہم نے جو object لیا ہے وہ لیا ہے CLR ہم CLR پاس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ colors اس کا method ہے CLR ہم نے اپنا object پاس کر دیا اور اچھا line جو آ جائے گی ہمارے پاس تو ہم نے کہا start angle اس کا دینا چاہے تو angle دے سکتے ہیں میں آپ کا angle change کر کے دکھاؤں گا اور میرے کا 90 degree کا angle دے تو ہم اس کو اور اس سے ہم نے کہا shadow اور shadow دینا چاہتا ہم نے کہا shadow چاہیے تو ہم true کر لیتے ہیں نہیں چاہیے تو ہم اس کی ضرورت نہیں ہے اچھا دے ہی دیتے ہیں اور اسی طریقے سے ہمارے پاس جو ہے وہ اچھا ایک چیز میں ہوتی ہے explode explode جیسے اب اب ایک چارڈ بن رہا ہے میرے پاس تو چارڈ بھی کوئی سیدھا بنے گا نا اب میں چاہتا ہوں اس میں کوئی چیز میں باہر نکالنا چاہتا ہوں دکھانا چاہتا ہوں تو ہم اس کو explode بھی کر سکتے ہیں یہ اچھا لے اس کو میں بعد میں دیتا ہے explode کا جو پہلے چارڈ بن جائے پھر اس کے بعد میں اس کو explode پاس کروں گا radius دینا چاہے radius دے سکتے ہیں ہم نے کہا radius آجائے اور radius میں اس کو پاس کر دیتا ہوں 1.2 کا اور اسی طرح سے جو ہمارے پاس جو اوٹو پی سیدین ہے جو اس کے value اٹھائے گا وہ میں اس کو یہاں پر رکھ دیتا ہوں پرسنٹ کے اندر ہم نے کہا ڈیسیمل کے اندر رکھتا ہوں value تو ہم نے کہا percent 1.1 کر دیتا ہوں 5 کر لیتا ہوں اور یہاں میں اس کو float کر دیتا ہوں تو یہاں پر اس کی value اٹھائے گا جو ہم نے یہاں پر آکے show کرے گا ٹھیک ہے جو پھر اس کے بعد یہاں پر آکے ہم ہے ہم نے پی ال ٹی ڈاٹ شو یہ شو کر دے گا جب میں یہاں پر رند کرتا ہوں تو true is not defined تو ہم نے یہاں پر shadow equal to true capital کر دیتا ہے دیکھیں جو آپ دیکھیں اب دیکھیں ہمارے پاس play eat slip work یہ چار ہم نے رکھے تھے eat کے لیے ہم نے رکھا تھا کتنا seven تو اس نے اس value سیون پارٹ رکھا سیون سلائسز رکھے ہیں اور اتنا ایریا وہ eat کو دے رہا ہے ٹھیک ہے جی play کے لیے اس نے جب ہم نے جو ہے وہ play کے لیے رکھا ہوا تھا یہ رکھتا ہم نے six اتنا part رو رکھ رہا ہے play کے لیے اور اسی طریقے سے ہمارے پاس جو ہے وہ slip کے لیے ہم نے رکھا تھا seven کا اتنا part وہ رکھ رہا ہے slip کے لیے اور اسی طریقے سے ہم یہاں بھی آ جاتے ہیں تو ہمارے بس last رہ گیا اب work تو work کے لیے ہمیں 33 person رکھا اب یہ total میں اس کو define کروں تو 33 person اور 25 اور 23 یہ 100 سے اوپر جا رہا ہے اس لیے تھوڑا out جا رہا ہے تو اس کی value کو تو میں change کر لیتا ہوں میں کم کر دیتا ہوں جیسے میں یہاں پہ اس کو آکے ہمیں three رکھا ہے اس کو میں کر دیتا ہوں three کر دیتے ہیں اس کو بھی میں three کر دیتا ہوں اور اس کو میں کر دیتا ہوں two اب یہاں دیکھیں اب جو بنے گا آپ کا 18 27 27 آپ کے اوکے 54.6 ہو گیا اور پھر آپ کے بس تقریبا جانی سم لوگ اس کے حساب سے جو ہمارے data ہوگا ڈیوائیڈ کرتا ہوں ہمارے data کے اوپر یہ اس کو جو ہے break کر دے گا اب ہمیں جیسے رفتی data اٹھایا ہے اس کو ہم نے pass کر دیا تو یہ basically کیا کر رہا ہے دیکھا سب کے لیے اسے کرر بھی یہاں سے directly اٹھا رہا ہے اور یہاں سے اس کی value کو اٹھا رہا اور یہاں پہ جو ہندیڈ پرسن اس کو ڈیوائیڈ کر رہا ہے اب play کے لیے ہم اور آپ کے پاس play کر دیا 18.2 کر دیا ٹھیک ہے جو اچھا اب اسی طریقے سے یہاں پہ ہم اس کو سمجھتے ہیں ہم نے پہلے slices کا object دیا ہے پہ لیوز میں آگا ہم نے ایکٹیوٹی پاس کرتی اس کو ایکٹیوٹی لکھا ہوا جائے کامر پاس پھر اس کے بعد یہاں پر آکے ایکٹیوٹی کی جانسے اس کی value اٹھائے گا اور یہ ساری ایکٹیوٹی کے ہی پارٹ ہے جو چاروں eat play work and slip جو لکھ رہا ہے وہ activity کے اندر لکھے ہیں کالر میں نے اس کو یہاں پہ کالر دیا ہے ریڈ کالر دیا ہے eat کے لیے یلو کالر دیا ہے slip کے لیے گرین کالر دی رہا ہوں work کے لیے اور blue کالر دی رہا ہوں play کے لیے تو وہاں پاس ہو گیا اس کا angle میں 90 پہ رکھ رہا ہوں اور اس کو میں angle change کروں گا 180 کر دوں گا تھوڑا دا یہاں پہ cross بھی ہو جائے گا 90 ڈگری سے مناسب ہوتا ہے 90 ڈگری پہ بھی کوئی state آئے گا آپ کے بھی کوئی state آ رہا ہے اور 90 ڈگری پہ آپ کے بعد جو ہے وہ state آئے گا شیڈو ٹو کر رہا ہوں تو شیڈ اس کے بطلب پہ آ رہا ہے لیکن بہت مہینہ سے شیڈ ہے اگر شیڈ اٹھا بھی دیں اس کے ہمیں ضرورت نہیں ہے اس نے میں کہا دوسرک بھی ضرورت نہیں ہے شیڈ بھی کوئی منر سے آ رہا ہے اس کے لیے ریڈیز میں نے اس کے 1.2 دیا ہے تو اس کا پہ ریڈیز جنرڈ ہو رہا ہے ریڈیز 1.2 پہ آ رہا ہے اچھا یہاں پہ میں اس کو value دے رہا ہوں جو percent لکھی بھی آ رہی ہے وہ اس کی وجہ سے لکھی بھی آ رہی ہے اگر میں اس کو اٹھا دیتا ہوں تو اس کا مطلب پہ person لکھی بھی نہیں آئے گی جو ہمارے پاس value ہوگی وہ ہمارے پاس value آ جائے گی آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کے بعد جو ہے جتنا اس سے وہ لے رہا وہ ہی لے رہا ہے لیکن اس کو print کروانے کے لیے ہم جو percent دے رہیں گے تو اس کا جو data ہے وہ percent کی شکل میں ہمارے پاس define ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اچھا پھر اس کے بعد آ جاتا ہے اگر میں یہاں پہ مار پہ ایک method ہوتا ہے explode کا اگر میں اپنی چارٹ میں سے کسی بھی چیز کو باہر نکالنا چاہتا ہوں کہ باہر جیزے explode یعنی پڑ گئی ہے پھڑ کے بارات ہیں تو explode ہوتا ہے تو اگر میں explode کے لیے دینا چاہتا ہوں کس کو دینا چاہتے تو وہ سم کر سکتے ہیں تو explode دینے کے لیے اب آپ نے یہاں پہ آکے لکھنا ہے explode اس کا method ہے ہم نے کہا explode equal to اچھا کس کو explode کرنا ہے چار چیزیں میرے پاس ہے میں چاہتا ہوں پہلا والا جو حصہ تھا یعنی eat کہتا اس کو نہیں کرنا تو zero پھر دوسرا حصہ ہمارے پاس تھا وہ تھا ہمارے پاس جو ہے وہ slip کا اس کو بھی explode نہیں کرنا zero پھر تیسرا پارہ ہمارے پاس تھا وہ تھا work کا اس کو بھی explode نہیں کرنا اس کو بھی zero پھر میں چاہتا ہوں چوتھے والے کو کرنا چاہتا ہوں تو کتنا explode کرنا ہے وہ value pass کریں گے میں نے کہا اس کو explode کر دو zero point two تو اتنا وہ ایکسپلوڈ جائے گا تو آپ کا جو پلے والا پارٹ ہے یہ بلو والا یہ باہر نکل جائے گا ایکسپلوڈ ہو کے پھٹ کے باہر آ جائے گا اور اگر اس کو کم کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے جو ہاں پہ آکے زیرو پائنٹ ون کر دیا تو سبتہ پائنٹ ون دیتنا ایکسپلوڈ ہوگا اور باہر آ جائے گا تو اگر ہم کراف کے شکل میں کوئی بھی چیز مینشن کرنا چاہتے ہیں کسی بھی جس کو ہائلائٹ کرنا چاہتے ہیں پائی چارٹ کے اوپر تو بلو ایکسپلوڈ کے ذریعے سے ہم اس کو ہائلائٹ کر سکتے ہیں بھئی اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے اس کی ویلیو کام ہے یا بہت اچھا ہے بہت اچھا جا رہا ہے مگرہ وگرہ کسی مرفس لے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو مقصد ہمارا ڈیڈا سائنس کا تو مقصد یہ نا کہ کمپنی کا بزنس اس کو ہم ویجیلائزیشن کے شکل میں دیتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ڈیڈا وہ اچھے طریقے سے اس کو منبلیٹ کرے اور اس کے ساتھ سے جو ہے وہ ڈیسیجن لیا جیسے کہ کمپنی کے اندر تو اس پرپس کے لیے ہم یہاں بھی گراب بناتے ہیں ویجیلائزیشن پر کام کرتے ہیں تاکہ یوزر فینڈلی ہمارے بس کام ہو جائے اور ویسا کام ہو جائے تو یہ بہت ساری ورائٹی ہے تو آپ اس کی پریکٹس کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پھر باقی بھی میں ابھی ویجیلائزیشن پر ہی چلوں گا اور پھر ایکسل کی ڈیٹا کو ہم لے کر آئیں گے اور ایکسل ڈیٹا پر میں شاہلا تر کام کریں گے تو اس کی پریکٹس کر رہے ہیں جتنی پریکٹس کریں گے اس کلاس کی پریکٹس کر رہے ہیں جب آپ کے بہت زیادہ ڈیٹا ہوگا بہت ہیوز ڈیٹا ہوگا تو وہاں پہ بھی پریکٹس نہیں ہو سکے گے وہاں پہ آپ کو یہ ساری ورائٹی بتاؤنی چاہیے کہ میں کیا کر رہا تھا تو کیا ہو رہا تھا چھوڑی ڈیٹا پہ ہم لے کر لیں گے اور ہم کھیل لیں گے لیکن جہاں پہ آپ کے پاس ورائٹی بہت زیادہ ڈیٹا ہوگا وہاں پہ آپ کے لئے مشکل ہو جائے گے تو ساتھ ساتھ میرے ساتھ چلتے رہے ہیں پریکٹس کرتے رہے ہیں اور جو بھی سمجھ میں نہیں آئے کمنٹ کریں اور جو فرمائش کرنی ہے جو اسٹریشلی کی سیچیز کا ٹاپک پہ آپ کو چاہیے اس کے لئے مجھے کمنٹ کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں اور میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں جیسا آپ کہیں گے میں ٹریننگ کے سائن کرتا رہتا ہوں تو ٹھیک ہے جی اللہ حافظ